اور بے نظیر شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اثر آپ کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کیونکہ پلیٹیکل پارٹیز بات تو کرتی ہیں معیشت کی جیسے میں نے کہا لیکن ان میں سے کوئی بھی ساتھ بیٹھنے کو کیوں رضا مند نہیں ہوتا اور کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریپورٹ سب کی آنکھیں کھول سکے گی دیکھیں جہاں تک اس ریپورٹ کا تعلق ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر 47 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور اس ریپورٹ میں دیگر چیزوں کا ذکر ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کچھ چیزوں کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا پی ٹی آئی کی حکومت نے پٹرول مہنگا نہیں کیا بجلی مہنگی نہیں کی یہ ساری چیزوں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں لیکن اس ریپورٹ کے اندر جہاں پہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی اب لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کے جواب میں مظاہرے ہو سکتے ہیں سہلاب کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ جناب سہلاب سے کتنے لوگ متاثر ہوئے اس سے عوام کس طرح متاثر ہوگی یہاں پہ بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ حکومت میں ساری جماعتیں یا اپوزیشن میں ساری جماعتیں جو ہیں وہ ملکے بیٹھیں گی اور چیزوں کو حل کریں گی ساری جماعتوں نے تو ویسی حکومت بنا لی ہے ایشو یہ ہے اس وقت یہاں پہ علینا کہ کل ہمارے وزیراعظم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم تو چھینک بھی آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ فقیروں کا کیا نخرا ہوتا ہے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس وقت عالمی سٹیج کے اوپر جو لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے چھینک بھی لے سکتے ان کے سامنے بیٹھ کے تو ان کا سانس بھی بند ہو جاتا ہوگا کہ آپ فرض نہیں بنتا ان کا کہ یہ آئی ایم ایف کو بتائیں کہ ملک کے اندر سہلاب آیا آپ خود بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ مزید مہنگے بل پرداشت نہیں کر سکے گی مہنگائی بل پرداشت نہیں کر سکے گی تو لہٰذا ری نیگوشیئٹ کریں ٹرمز ان کنڈیشن کو بہتر کریں ہمیں تھوڑا ریلیف تھے لیکن ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ ایسا شکست خردہ مائنڈ سیٹ اس وقت حکومت میں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی مرضی کے بغیر چھینک نہیں لے سکتے تو یہ بڑا عالمی ہے جو لوگ اس وقت عالمی سطح کے اوپر ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے نہ کہ آئی ایم ایف یا کوئی اور پھر مطلب آپ کو اس کے چلتے لگتا ہے کہ کیونکہ اتنا بنیادی طور پر اختلاف ہے سوچ کے اندر تو ایک ساتھ مل کے بھی نہیں بیٹھ سکتے رائٹ یا پھر جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ایک ساتھ مل کے بیٹھیں تو جو بھی اپوزیشن ہیں جن کو بھی وزیر اعظم یا فو دارٹ میٹر حکومتی کسی بھی شخصیت کے خیالات سے اختلاف ہے تو وہ اس پلاتفارم پر ان کو بتا سکتی ہیں یہ تو معاملہ تھل کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ نہیں دیکھیں علینہ بات تو ان پرنسپل یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس وقت پاکستان کے اندر ایک مسنوعی حکومت ہے مسنوعی نظام ہے جب آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہیں کتنا دفعہ ہم نے ٹی وی پہ بلایا اپوزیشن لیڈر کو تو اس وقت ایک مسنوعی حکومت مسنوعی مینڈٹ کے ساتھ بیٹھی بھی ہے وہ مین ایشیو ہے اور ساری جماعت اس کے سلطے آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے تو بے نظیر آپ کے اسے اگری کرتی ہیں جو اثر پوائنٹ فیو سامنے رکھ رہے ہیں خاص طور پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے موجودہ حکمرانوں کا یا پھر یہ ایک فیکٹ ہے جو ہائلائٹ کیا کہ ہم اتنے سالوں سے آئی ایم ایف میں ہیں اور پھر ہم ہمارے اوپر اب اتنا پریشر ہے کہ اس کے اندر جانے کے لیے اور ملک کو سنبھالنے کے لیے تو کرنا پڑنا تھا اچھا لینہ آپ کے سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے میں ایک بات پھر سے یاد دلانا چاہوں گی کہ شوکترین صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہم نے تو آئی ایم ایف کو بتا دیا ہے کہ سبسیڈی کو کیسے فنڈ کریں گے جو امران خان صاحب نے تب ریلیف پیکج اناؤنس کیا تھا اس رپورٹ میں لکھا ہے آئی ایم ایف کی کہ ایشو ہے کہ آپ نے ہمارے سے ایک کمیٹمنٹ کی اور بعد میں آپ اس کمیٹمنٹ کے خلاف گئے اور آپ نے ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا اب جو یہ رپورٹ اس کو پڑھنے کے بعد اور جو اس وقت آڈیوز بھی آئی ہیں شوکترین صاحب کی مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو باروار یہ کہتے تھے کہ شوکترین صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا جائے چاہے حکومت جس کی بھی ہو اچھا جہاں تک اس رپورٹ کی بات ہے اس میں جو آپ نے بھی ایک ذکر کیا جو سب سے انٹریسٹنگ بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اس میں بات کی جو سیاسی صورتحال ہے ملک میں اس کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ ابھی اس وقت جو کولیشن گورنٹ ہے وہ ایک ٹینیوز گورنٹ ہے مطلب کہ اتنی مضبوط نہیں ہے ان کی ایک بڑی سلم مجھورٹی ہے ان صورتحال میں الیکشن بھی کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے شاید وہ ایمپلیمنٹ نہ ہو اچھا یہ بات بہت سے تجزیہ کار بہت سے سیاستدان بھی آج کل کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں ایک حکومت آئے گی اس کو ایک سمپل مجھورٹی ملے گی سارے ملک کے حالات معیشت کے حالات ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ ایکانومیسٹ سے بات کریں کیونکہ ہم سب کچھ سارا جو ہوتا ہے بلیم اٹھا کے وہ سارا کا سارا ہم سیاستدانوں پر ڈال دیتے ہیں لیکن جب آپ ایکانومیسٹ سے بات کریں اور میری ان سے بات ہوئی ہے جس میں ایک عاطف میاں صاحب تھے ایک بڑے ویل نون ایکانومیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو وہ کس سے جا کے بات کریں آرمی چیف سے بات کریں یا وزیر آزم سے بات کریں کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ ڈائریکشن کس طرف سے آ رہی ہے اور یہ کنفیوزن اس لیے ہے کہ جب آرمی چیف وینڈی شرمن کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں ایک فون کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں یا جب آرمی چیف کاروباری جو شخصیات ہیں ان سے ملتے ہیں تو ایک کنفیوزن پھیلتی ہے ایک مک سگنل جاتا ہے مارکٹ میں اور آپ کے سارے اکانومس یہ کہتے ہیں کہ ایک مک سگنل جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ ڈائریکشن کس طرف سے آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے یا سیولین حکومت کی طرف سے آ رہی ہے تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہیں تیہ کر سکیں گے کہ ڈائریکشن ایک طرف سے آئے گی اور اسی طرف سے آئے گی تب تک مارکٹ میں انسٹیبیلیٹی رہے گی اور تب تک مارکٹ میں کنفیوجن رہے گی تو سیاستدانوں کے ٹھیک ہے آپ ان پر ڈال سکتے ہیں کہ ان کے پاس اکثر بلین نہیں ہوتا کچھ فیکٹرز ہیں کچھ زمینی حقائق ہیں جس کی وجہ سے امپریشن بنا ہے اور again that is debatable but that is true to some extent لیکن نیشنل سیکیورٹی میں ایک آنومی کو آڈ کیا گیا تھا بے نظیر یہ بڑا اچھا فورم ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تمام جتنے بھی فیکٹرز ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو وہاں پر بٹھا لیں اور ایک آنومی کی اوپر بات کریں لیکن الینہ کانسلٹیشن کے لیے تو آپ سب سے بات کریں بلکل بات کریں لیکن ڈائریکشن کس سے آ رہی ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے یہ ایک آنومیس کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک کانسل بنایا یا آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور وہاں پہ آپ نے سب کو بٹھایا سٹیک ہولڈرز سے اور انہوں سب سے بات کی اس میں بزنس کمیونٹی بھی ہوگی اس میں سیول سوسائیٹی بھی ہوگی اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی لیکن تیہ کون کرے گا فائنل ڈیسیجن کون لے گا یہ آپ نے تیہ کرنا ہے اور جب تک یہ نہیں آئے گا وہ بلکہ کہتے ہیں آتف میاں صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ پہ بڑی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے اور ملک زیادہ سے زیادہ انسٹیبلیٹی کی طرف جائے گا اگر آپ کی اس چیز میں سیاسی قیادت اس چیز کے لیے دیکھیں مجھے نہیں پتا how in control they are of the economy تو یہ depend کرتا ہے کہ ان کا ابھی تک جو signalز آ رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتنی in control ہوتی ہیں وہ in control ہے یہ بڑا اہم لکتا ہے بھٹی صاحب جو بے نظیر اٹھا رہی ہیں دیکھئے میڈم شیخ واقعی بڑا اہم لکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان mandate لے کر آتے ہیں ان کا منشور ہوتا ہے کہ یہ یہ ہم کریں گے اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جب آرمی چیف ملک در ملک پاؤں پڑے ہوتے ہیں کہ پیسے ہمارے بینک میں رکھوا دو ہمیں کرزہ دے دو ہم پہ اس وقت مشکل وقت ہے ساتھ دے دو خارجہ پولیسی میں یہ کہتے ہیں آرمی چیف صاحب آپ ہماری مدد کریں داخلہ پولیسی میں کہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں کراچی کے نالوں سے نالا لئی تک آرمی آ جائے سلاب زلزلے میں آرمی آ جائے کوئی ان کا ادارہ قدموں پہ نہیں ہے کرونا پر یہ اکٹھے نہیں ہوتے ٹڈی دل پر یہ اکٹھے نہیں ہوتے جی بی معاملے پر یہ اکٹھے نہیں ہوتے کشمیر پر یہ اکٹھے نہیں ہوتے فیٹرف پر یہ اکٹھے نہیں ہوتے سلاب پر یہ اکٹھے نہیں ہوتے آرمی نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ آبادی بم جو پھٹ رہے اس کے لیے کچھ کریں آرمی نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ اچھے اسپتال نہ بنائیں آرمی نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ اچھے سکول نہ بنائیں آرمی نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ ری فارمز نہ کریں آرمی نے ان کو روکا ہوا ہے کہ آپ آئی ایم ایف سے نہ نکلیں آرمی نے ایون فیلڈ بنانے سے ان کو روک لیا آپ نے آرمی نے سر محل خریدنے سے ان کو روک لیا آرمی نے ہند سندھ میں جدادیں بنانے سے ان کو روک لیا دوبائی لیکس میں آرمی آئی تھی پینڈورا لیکس میں آرمی تھی سویس لیک میں آرمی تھی تو آپ جب اقتدار میں آتے ہیں آپ جب ووٹ لے کر آتے ہیں تو چھوڑ جائیں یہ کہیں کہ ہمارے پاس ڈیریکشن ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ بات نہیں کرتے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا تو پھر آپ آئے کس لیے تھے آلو بیچنے آئے تھے کلفیاں بیچنے آئے تھے یہ تو ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے میڈم شیخ لیکن دو چار باتیں میں کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ سب اکٹھے ہوں پاکستان پر اکٹھے ہوں معیشت پر اکٹھے ہوں اور کم از کم کچھ معاملات ہیں جن پر اکٹھے ہوں لیکن اگر اکٹھے نہیں ہوں تو جھوٹ نہ بولیں منافقت نہ کریں چتر چلاکی نہ کریں لیکن یہ سب اکٹھی انہیں آپ کا کیا مطلب ہے سارے تو اکٹھی ہیں ایک عمران خان اور طریقہ انصاف الہیدہ ہے اور وہ جو نالائک تھے نائل تھے بیٹ گورننس والے تھے بیٹ پرفارمس والے تھے میس مینی میٹ والے تھے اور ملک دشمن تھے باقی سارے تو اکٹھی ہیں اہل تجربہ کار لائک اچھا انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو منو سلوہ برسے گا اب کریں مسائل حل آپ کے شہباز شریف صاحب ایمن نے اس کو بٹھا کر جب آدھا ملک سلاب میں ڈوبا ہوا ہے وہ وہاں عمران خان پر برس رہتے آپ کے سپیکر جو ہیں وہ نیاگراف حال دیکھ رہے ہیں وہاں کینیڈا میں جمہوریت میں لفظ جمہور ہے کیا آپ کی جمہور خوش ہے جمہوریت میں طاقت کا شرچشمہ جمہور ہے آج چھ مہینے جمہور ایڈیاں رگڑتی ہے پانی کے لیے چھ مہینے پانی میں ڈوبی رہتی ہے بھوک ننگ غربت بروزگاری مہنگائی اچھا سکول نہیں اچھا اسپتال نہیں ساب پینے کا پانی نہیں کہاں ہیں یہ لوگ یہ ہم جیسے نہیں ہیں ان کی ترجیح عوام نہیں ہے بار بار کہہ چکا ہوں ان کے مسائل ہم نہیں ہیں سب سے زیادہ قومی اسمبلی میں بولنے والے بلاول بھٹو کا لڑکانہ دیکھ لیں بس باقی سارا چھوڑ دیں پاکستان کی معاشی شارعہ کراچی دیکھ لیں باقی سارا چھوڑ دیں جنوبی پنجاب دیکھ لیں بلوچستان دیکھ لیں ایک دو کو آپ کہہ دیتے ہیں لیکن ہم یہاں پر ساری سیاسی جوادوں کی بات کر رہے ہیں اجنڈا تو سارے کے سارے معیشت کا لے کے نکلتے ہیں نیازی صاحب آپ کس طرح سے کوئی نہیں لکھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں منافقت کرتے ہیں چتر چلاکی کرتے ہیں امران خان بھی سب اے ٹو زی آپ نے تھاڑے تین سال امران خان صاحب کا نہیں دیکھ لئی ہے انہوں نے امران خان کے گناہ بخشوا دیئے مزے کی بات یہ ہے इनہوں نے امران خان کے گناہ بخشوا دیئے مجھے ایسا ربے ہو ہی نہیں سکتا مسیحہ لگتا ہے علینہ علینہ صرف ایک چیز ایڈ کروں گا یہ سب لوگ اتنے برے ہیں امران خان بھی اتنا برا ہے بٹی صاحب کے مطابق لیکن جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اس لیے کہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں بٹی صاحب کہ خان صاحب کو کون لے کے آئے تھا اور ان کو کون لے کے آئے تھا تو وہ اچھے ہیں لیکن وہ جن کو لے کے آئے ہیں وہ برے ہیں مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس قسم کا آرگیومنٹ ہے میں سمجھاتا ہوں پیارے بھائی میں سمجھاتا ہوں نہیں ایک جملہ ایک دو جملے پیارے بھائی میں سمجھاتا ہوں بات یہ ہے کہ وہ تو تیہ ہو گیا نا کہ وہ برے ہیں آپ نے بھی کہا میں بھی کہتا ہوں کہ وہ برے ہیں جو وعدے کر کے آتے ہیں دعوے کر کے آتے ہیں نعرے مار کے آتے ہیں یار پانچ پرسنٹوں پورا کر لو ہم نے تبدیلی اس لیے نہیں دیکھی تھی پاک پتن کے منیکاز کے لیے تونسا کے بزداروں کے لیے گجرانوالا کے گجر فیملی کے لیے ہم نے تبدیلی دیکھی تھی کہ عمران خان تبدیلی لائیں گے اقتدار میں عمران خان کو سب سے زیادہ جو پسند اور فیورٹ تھی وہ یہی تھے جو لانے والے تھے اقتدار سے نکلے برے ہو گئے ان پی ڈی ایم کو اقتدار سے پہلے سب سے برے وہ تھے اب سب سے اچھے یہ ہو گئے علینا اگر میں ایک بات کر سکوں پلیز اچھا ٹھیک ہے بھٹی صاحب بیرازیر پلیز مختصر میں نیائی صاحب اور مزید صاحب میں تو بس ایک چھوٹا سا سوال تھا بھٹی صاحب سے چلیں اگر ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ پی جاتی ہیں کٹھے ایک پلان بناتی ہیں دس سال کا لیکن اگر ڈائریکشن کہیں اور سے آ رہی ہو اور آپ سے کہا جا رہا ہو کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے پلان کا کیا ہوگا کیا فرق پڑے گا اگر ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک پلان بناتی ہے اور اگر ڈائریکشن کہیں اور سے آ رہی ہو تو کیا فائدہ پلان بنانے گا کمال سوال ہے میڈم شیخ ہماری انکر ہیں مہم نیازی صاحب اور مزر صاحب سے محضرت کے ساتھ میڈم شیخ ہماری انکر ہیں اور ان کی جگہ میں انکرنگ کر رہا ہوں تو پھر ان کو گھر چلے جانا چاہیے بعد میں یہ کہیں کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا میرے پاس تو اس کے رات ہی نہیں میں کہا علینا آپ چلے جائیں جو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور مان نہیں رہے آپ گھر چلے جائیں علینا آپ گھر چلے جائیں یہ تو کم بات مان لیں بڑی صاحب کی آپ گھر چلے جائیں مان لیں آپ کون بولیں آئین اور قانون سر ہزاروں خواہشیں میں اور نیازی صاحب یہ پروگرام چلائیں گے میں اور نیازی صاحب یہ پروگرام چلائیں گے جب آئین اور قانون اور جمہوریت کی روح سے آپ ووٹ لے کر آتے ہیں آپ وزیراعظم ہیں تو پھر ڈائریکشن کہیں اور سے آ رہی ہے تو پھر روک لو ڈائریکشن آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں سر یہ ویسے آئیڈیالی تو آپ بات بٹیاں آپ کی بات بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن زمینی حقائق ذرا مختلف ہو جاتے ہیں پھر آپ کر کے اپسوڈ اٹھا کے دیکھ لی جائے آپ کے سارے دلائے میں نے ووٹ دینے میں نے ووٹ دینے میں نے ووٹ دینے میں نے سارا کچھ حاملے گفتگو کرنا چاہتی ہوں سر سر میں نے سارا کچھ حاملے گفتگو کرتے ہیں یہ نئے سب آپ بتائیے گا سر بن نظیر پوائنٹ اپنی جگہ بلکل دروس آپ کے ساتھ سے اس کو دیکھ رہے ہیں کیا اکٹھا ہونا سیاسی جماعتوں کا بڑا مشکل ہے پہلے تو میں میرا جواب نہیں میں لکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ میں بن نظیر صاحبہ کے بہت سارے پوائنٹ سے متفق ہوں تیسہ ایک میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں اپنا آگومنٹ شروع کرنے سے پہلے کہ اتر صاحب نے جو آخری آگومنٹ دیئے ہے بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے محبوب جو نے آخری پوائنٹ دیا بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے محبوب کی میں ان کے اسی پوائنٹ پہ ہمیشہ ان کے سارے کو نہ معاف کر دیتا ہوں کہ ان کے اندر جان ہے عمران خان صاحب کی تابداری کرنے کے باوجود جان ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ینگ مین کے اندر ایک ہے سپیرٹ ہے اور یہ ابھی بھی کلنگ کر سکتے ہیں اچھائی و برائی کے دمیان دیکھیں لینا یہ جو پوریم ہے یہ جولائے تین جولائے دوازہ انیس کو ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی کے نام پہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے مذہور کیا عمران خان صاحب نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے خودکشی نہیں کیا پاکستان ایک بہت بڑے رہنما سے محروم ہو جاتا لیکن آئی ایم ایم میں جانا بہت ضروری تھا اس کے لیے صرف سوچ و بچار اس حکومت کی تو جو دشواری تھی سمجھ میں آتی ہے لیٹ کیے جو آئی ایم ایف کی یہ جو آج آپ نے بیان آئے یہ انفیکٹ جو آئی سے چار پائن دن پہلے جلاس ہوئے ایگزیکٹیو بورڈ کا یہ منٹس آدھ میٹنگ ہیں جو ان ریلیس کی ہیں اب یہ دوسری بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ سیونت ایٹھ جو ہے جائزہ رپورٹ ہے ان کی یعنی کہ پہلی چھے جو کسٹے یعنی سیونت ایٹھ ان کی انسٹالمنٹ کہہ لیں لیمن ورڈز میں چھے کسٹے ہیں تحریک انصاف نے لی ہیں اور یہ تین جولائی دوہزہ انیس کا جو معایدہ ہے اسی کو انہوں نے دوبارہ شروع کروایا ہے جب تحریک انصاف نے پورا نہیں کیا جس میں پانچ چیزیں اور بجٹ خسارہ جس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور دوسرے پانچ جو آئیٹم انہوں نے نشاندی کیا آپ کے بات ٹائم نہیں ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں کیے تو پھر ان کے پاس کیونکہ انہوں نے دوہزہ بیس میں نہیں کہا کہ سٹیٹ بینک کو آپ گریوی رکھیں یا اس کے لیے سپیشل لیجسلیشن کریں ہم نے دوہزہ بائیس فروی کے اندر سپیشل لیجسلیشن کی سٹیٹ بینک کے اوپر جو کہ ہم نے آئی ایم ایف کے اوپر اپنے ہاتھ پر کٹوا کچھ حوالے کر دیا وہ ایک جگہ اپنی سر دیکھیں ایک طرح بلکل ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن صرف یہ بتائیے گا اب یہاں سے آگے بھی تو چلنا ہے میں نے جواب آپ کو نہیں پہ دے دیا ہے کہ اکانومی کو جہاں پہ امران خان چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد حکومت نے اس کے اندر مزید جو خرابی تھی مجھے کوئی اس کے توقعات نہیں تھی جو بنظیر نے جو اس سے بتایا آپ کو رہنماع اصول بتائیا ہے جو پریسپل گائیڈ لائنز بتائی ہیں اس کے اطاعت حقیقت یہ ہے کہ قصوروار امران خان بھی نہ ہو کیونکہ امران خان صاحب کو لانے والے میں نے زیادہ قصوروار ہیں کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا ہیرہ تراشا اور ایک فرینکن سٹائن جو کالیو میں نے کہا تھا قوم کو دیا اور اس کے بعد تین سارے تین سار خود کہہ رہے وہ خود کہہ رہے کہ مجھے کوئی ٹریننگ نہیں تھی یعنی کہ آن جوب ٹریننگ کے لیے یہ بدقسمت پاکستان رہ گیا تھا جہاں پہ وزیراعظم کو ٹریننگ دلانی تھی پہلے وہ جوب سکتا وہ کہتے ہیں دوزہ تیرہ میں بھی سیاسی معلومات خود ہینڈلنے ہی کرنے دیے جاتے اب آپ پھسکیں میں نے کہا نہیں کرسکتا چاہے امران خان بھی شامل ہو جائے چاہے سارے شامل نہیں نکل سکتا ایک چھوڑی سی بریک کی اجازت دیجئے گا ایک چھوڑی سی بریک کی اجازت دیجئے گا واپس آتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدی دے سکتا ملکی معاشی فرنٹ کے اوپر ایک اٹھا ہونے کی بڑی ضرورت ہے مظہر ابباس صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادت مل بیٹھ کر یہ ریلائز کر رہی ہے کہ اب آگے چلنا ہوگا اور کر پائے گی بینہ پہلے تو آپ خودی پروگرام کے شروع میں سارے انلسٹ کو یہ مجھورہ دیتی ہیں کہ کنفائنڈ کریں اس چیز کو اور خودی اس کوسٹن کو اتنا ڈریک کر دیتی ہے خیر اس کا جواب میرا بھی نئی میں ہے اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے میساق سیاست کے بغیر آپ میساق معیشت نہیں کر سکتے جب تک آپ میساق سیاست نہیں کریں گے اور یہ اس کا طریقہ یہ آئی ایم ایف کا یہ جو ریپورٹ ہے یہ بڑی تھرٹننگ ہے یہ بڑی وان اس گورنمنٹ کو ایک طریقے سے وان کر رہی ہے یعنی انیوزیل سی ریپورٹ ہے یہ یہ اس ملک میں ہنگاموں کی بھی بات کر رہی ہے یہ اس ملک میں اس حکومت پر کوسچن اٹھا دیا ہے اس ملک میں اس حکومت کے اوپر کہ آپ کے پاس اکثریت ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی قانون سادھی کر سکیں کوئی بڑے فیصلے کر سکیں یہ بہت کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے آئی ایم ایف نے اب اس کا طریقہ کیا ہے گورنمنٹ کے پاس سیدھا سیدھا یہ ہے کہ گورنمنٹ میساق کے سیاست کا اعلان کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو چاہے مارچ میں الیکشن کرانے ہو آپ کہیں کہ مارچ میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں اوپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھیں اوپوزیشن سے بیٹھ کے آپ چیزیں برک آؤٹ کریں اور اس میں ہی آپ میساق کے معیشت کا پروپوزل رکھیں ظاہر ہے اتنی زیادہ جس طریقے سے آپ نے اوپوزیشن جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس کو اوور تھروک کیا آپ نے تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ میساق کے معیشت کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے میساق سیاست کی طرف جائے آجائے اور میساق سیاست کی بنیاد اگلے عام انتخابات پر رکھی جائے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو معیشت میں بہتری کے امکانات ہیں ظاہر ہے فوران الیکشن کو ہو نہیں سکتے اس سال الیکشن ہونے کے امکان نہیں ہے آدھا ملک جو اس علاوہ میں ڈوبا ہوا ہے لیکن اگر آپ الیکشن پروسس پر بات شروع کرتے ہیں الیکٹر ریفارمز پر بات کرتے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیوں پر بات کرتے ہیں آپ ای وی ایم پر بات کرتے ہیں تو آپ میساق سیاست کی بنیاد رکھ دیں گے اور یہ ایک اچھا میسج ہوگا امید یہ ہے عمران خان صاحب کا کوئی کچھ پتہ نہیں لیکن امید یہ ہے کہ شاید اپوزیشن اس پر آپ سے بات چیز پر تیار ہو جائے یہ بہت ضروری ہے ورنہ یہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے میرے نکتہ نظر سے یہ بڑی تھریٹنگ ہے اس گورنمنٹ کے لیے اس گورنمنٹ کی کریڈیبلیٹی پر انہوں نے کوسٹن کر دیا ہے ٹھیک ہے جی ہمارا اگلا جو سوال ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ انٹرلنگٹ ہے گزشتہ روز عمران خان نے ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے وہ لوئیرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے دہرایا ہے اپنا بیان وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نام بتا دوں گا اگر مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی مزید انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو اسلام آباد بند بھی کروا سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ چار مہینے سے صبر کر رہے ہیں اب اتنا دیوار سے مت لگایا جائے اتنا انتقام کا نشانہ مت بنایا جائے ورنہ قوم کے سامنے سارے لوگوں کی شکلیں اور نام رکھ دیں گے اس کے اوپر نولی کے شاہد خاقہ نباسی نے گزشتہ روز ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے رد عمل بھی دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان دھمکیوں کا جواب دیں اسلام آباد پر چڑھائی جمہوریت کا راستہ تو نہیں ہے لیکن اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے تو کر کے دیکھ لیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس سے عمران خان جھوٹ بولنے بھول رہے ہیں عوام سے اور اس کے اوپر عوام عمران خان کو دیوار سے لگائیں گے لیکن خان صاحب یہ جو بار بار نام دینے کی بات کر رہے ہیں اسے کیا حاصل کریں گے اس کا مقصد کیا ہے تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں اثر کیا سمجھتے ہیں آپ جو نام دینے کی بات کر رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں خان صاحب کیا حاصل کریں گے اس کا مقصد کیا ہے کیا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے اس کا جواب تو وہ ہی دے سکتے ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جو لارجر پکچر ہے لارجر پکچر یہ ہے کہ اس وقت ان کو واقعی دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے سندھ کے اندر علیم عادل شیخ کے ساتھ جو ہو رہا ہے سینٹر کے اندر شباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے دیگر جبوں پہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو کالز آ رہی ہیں تو وہ ایک لمبی فیرست پیش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وفاق میں میرے اوپر دہشتگردی کے مقدمے پر کیے جارے ہیں مجھے نائل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو لہٰذا اگر آپ ایسا کریں گے تو رییکشن آئے گا دیکھیں جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی تو اسی پروگرام کے اندر جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ بہترین ٹائم ہے سب کے لیے مساکہ جمہوریت والوں کے لیے مساکہ معیشت والوں کے لیے کہ سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں اور یہاں سے الیکشنز میں جائیں نہیں تو ہماری بحث سیاست سے نکل کے اداروں کا رخ کرے گی کوئی اور رخ لے گی اور وہ قطن پاکستان کی حق میں نہیں ہے لیکن ایساں مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب بھی اگر اس طرح کی باتیں کرے نام لے لوں گا نام لے لوں گا لے لے نام قصہ ختم کریں دیکھیں یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور انہی کو پتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کا ذکر کرتے ہیں سیاسی مقارب کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں میں بالکل اپنی رائے دے رہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کو پتا ہے کہ کون کس کا نام لے 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 اگر جب وہ مناسب سمجھیں گے وہ نام لے لیں گے میرے خیال میں جن کا وہ نام لے لے لیں گے یا پھر جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری طرف اشارہ ہے تو لہٰذا کیا پتا اس سے کوئی صورتیار تبدیل ہو لیکن مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ اس وقت جو پروسیکیوٹ کر رہا ہے عمران خان کو وہ کوئی ادارہ نہیں کر رہا وہ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے یہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے بہت سارے دوستوں کی کہ چیزوں کو اداروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے یہ ادارہ نہیں مسئلہ اس وقت جو ہے بلاول کی حکومت عمران خان کو پروسیکیوٹ کر رہی ہے یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں چار نام کی رمکی دے رہے ہیں وہ پی ڈی ایم حکومت میں سے کوئی نام ہے جو خان صاحب لے لیں گے لیکن ان کی تو نام نہیں رہے ہیں خان صاحب دو نام تو ریپورٹ کارڈ میں سے بھی ہو سکتے ہیں میرے ذہن میں ہیں تو وہ تو کسی کے بھی نام ہو سکتا ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں سر دوگ پتا نہیں ہے ہو سکتے پورا کا پورے پیدا کی نام لیں گے اس لیول کا آج بھی نہیں ہے عمران خان انہوں نے تس کو بہت ہی نیچے گرا دیا ہے ہی سٹوپ سلو بر ناٹو دس لیول کے میرے لیول پہ آجائے ہی آلے سٹوپ سلو یہ ان کی بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو نام نہیں لیا ویسے نہیں نہیں آپ نے کہا میرا نام تو نہیں ہے کیونکہ میرے لیول پہ نہیں گرتا بلکہ میں ریپورٹ کارڈ کے بھی 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 ہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنے نیچے نہیں گرے گا وہ اس کے تو دوسمن میں نے تو آپ کا نام اس لیلیا کہ میں آپ کو سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں سامنے لے رہے ہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ مددہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزی لینڈ کے اندر ریچر ہیڈلین نہیں آیا تھا تو انہیں کہا تھا میں بی ٹیم کے خلاف نہیں کھیلتا ہوں یاد ہے مددہ آپ آپ نے نہیں پیلے نیوزی لینڈ پاکستان میں نے کہا بی ٹیم آ رہی ہے میرے مقابلے کی ٹیم لاؤ یہ نہیں کہے گا کہ میں نو ہلکوں میں الیکشن لڑا ہوں تو نواز شیر کو چھوڑ دو اور اسے کب میرے ساتھ آگے الیکشن لڑے یہ نہیں کہے گا اچھا خیر انیوے دیگے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جو وہ فرما رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچیس میں کو کیا کیا تھا کیا کہا تھا کہ میں پچیس لاکھ بندے لاؤں گا اٹھتیس جلسے کیے اگر ایک عرب نہیں لگایا تو کم از کم سوہ عرب نہیں لگایا تو اسی ایک کروڑ دھو لگائے ہوں گے کیونکہ آج کل جلسہ چاک پانچ کروڑ پیسے کم نہیں ہوتا میں بڑا کنزروٹی بتا رہا ہوں اور اس میں کیا تھا کہ میں پچیس لاکھ بندہ لاؤں گا اسلام بات انہوں کیا کرنا تھا اس حکومت کے گرانہ بھی تھا الیکشن لے کے جانے تھے پھر چلو میں دوہزہ سو چودہ کو بھی نہیں کرتا ہوں عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے عمران خان صاحب کو اتنا پتہ ہے کہ بلیک میلنگ ان کی ڈیویڈنٹس دیتی ہے جہاں تک یہ ہے کہ ان کو یہ جلسے جلوس تو اسلام بات کو کیا کرنے تھے پچیس میں کو کیا لے کے گئے ہیں اب پھر آ جائیں دیکھیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے یہ جلسے ہم نے دیکھ چکے ہیں یہ تو رات کو جلسہ نہ کریں اور آدھا کلومیٹر لائٹے نظر نہ آئیں دن کا جلسہ کیا ہے جہلو کو ابھی ابھی آدھا ابھی سارے پانچ بڑھے گا کچھ نہ کچھ مذاکرات ہو رہے تھے ہو رہے وہ تو رہنماوں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ اس بندے نے اس بندے نے امران خان امران خان نے انہوں نے کل چھانسل کیا اور کیا اب ان کے پاس اتنا لیوریج ہے کہ یہ دھمکیاں نہیں کہ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں ایک کریٹ ایک سٹک ہے اس کے لیے اگر کوئی بندہ نہ سمجھنا ہے تو نہ سمجھے آئی ہوپ کہ مذہر صاحب نے کمپریہنٹ کی ہوگا کال انہوں نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں کریٹ کے توپر انہیں کہہ میں کمیشریوں کو سوہ بنا دوں گا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ سیلیشن کے دیل کر رہے ان کو آلیف برانچ دے رہے کہ میں صدارتی نظام لاؤں گا یہ وفاق وفاق کیوں پر حملہ تھا یا یہ شخص جانتا نہیں ہے کہ سیلیشن کا کانسٹویشن کس کاوش سے بنائے گیا تھا یہ صرف وہ بندہ کر سکتے ایک عام آدمی تو کرے لیکن ایک پولٹیشن ایک بہت بڑی پارٹی کے سبرا اس کو یہ کمپریہنسل ہی نہ ہوگا کہ کیا مبادیات ہیں کہ آئین کی اس نے وفاق پر کل بہت بڑا حملہ کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں چار بندوں کے نام دے دوں گا یہ کبھی بھی نام نہیں دے گا اس میں چورتی نہیں ہے یہ آپ کو پھر کہتے میں 23 جنوری کو جو فور تقریح کی تھی کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا مجھے نکالو مجھے نکالو مجھے نکالو 23 جنوری کو انہوں سے تقریح کی تھی کہ میں خطر سرل لیکن یہ آپ درچاس بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کی ہو رہی ہے وہ ایک طرح سے آلیف برانچ ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ نام لینے کی بات کریں اُدھر بریک بیل کرے اُدھر اُدھر ساتھ آلیف برانچ دے رہے ہیں یہ جو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں بڑی امپورٹن آف کا امپوریشن دے رہے ہیں ایک بریک کی اجازت دیجئے گا نیای صاحب اس کے بعد واپس آتے ہیں اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں امران خان نام لینے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ کر امران خان حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں بے نظیر کیا سمجھتی ہیں نیای صاحب نے جیسے کہا کہ ایک طرف آلیف برانچ ان کے مطابق یہ جو سوبوں کی بات انہوں نے کی وہ ایک آلیف برانچ تھی اسٹابلشمنٹ کو دوسری طرف وہ دھمکا بھی رہے ہیں دیکھیں لینہ پہلے تو ایک بات بہت کلیر ہے کہ امران خان صاحب پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہے وہ ایسی پی ڈی ایم کا ہر جلسے میں نام لیتے ہیں تو وہ بات جن کی کر رہے ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں جن کا وہ ابھی نام نہیں لے سکتے اچھا انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ایک تو انہوں نے سازش کر کے میری حکومت ہٹائی دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بند کمرے میں بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ مجھے مکمل طور پر سائٹ پہ کرنا ہے تو اس بیان سے یہ لگتا ہے کہ جن کو وہ میسج بھیج رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی بھیج رہے ہیں ان پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں اور جیسے نیازی صاحب نے کہا میرے خالصے یہ بات میں نے بھی پہلے کی تھی کہ وہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں کبھی وہ گوڈ کاپ کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں میری تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں کبھی وہ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں جیسے وہ کل کھیل رہے تھے کہ ان پہ اتنا دباؤ ڈالیں کہ آپ ابھی بھی وقت ہے میسج یہ ہے سمپل ابھی بھی وقت ہے آپ مجھے سپورٹ کریں میری حکومت کو واپس لے کے آئیں اور ان کو ہٹائیں اور یہ وہ بات بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں اور کئی انٹریوز میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ نے اجازت کیسے دی کہ ان چوروں کو حکومت بنانے کی آپ کے پاس تو بڑی طاقت ہے آپ کے پاس تو ایک ذمہ داری ہے تو یہ کوئی ڈھکیں چپی بات نہیں ہے لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں مجھے سپورٹ کریں اور مجھے واپس حکومت میں لے کے اچھا بین نظی جلدی سے ابھی بتا دیجئے گا کہ کیا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنا لیوریج ہے کہ وہ حاصل کر پائیں گے یہ نتیجہ خیز ہوگی ان کی دھمگی مجھے نہیں لگتا علینا ابھی اس سیچویشن میں تو مجھے نہیں لگتا اس لیے بے رکھالتے وہ بار بار ڈیڈ لائن دیتے ہیں اور ڈیڈ لائن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں بٹی صاحب میڈم شیخ سب سے پہلے تو چونکہ نیازی صاحب بھی صاحبہ ہسٹری ہیں مظہر عباس صاحب بھی صاحبہ ہسٹری ہیں بینظیر صاحبہ اور عطر صاحب بھی مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں کبھی میں نے ایسا کوئی سیاستدان نہیں دیکھا جو اتنا مقبول ہو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے ان کو بلا لیا گیا ہے اداروں کے خلاف بیان بازی کا ہائی کورٹ میں توہینی عدالت کیس چل رہا ہے اور لور جوڈیشری میں دہشتگردی کیس چل رہا ہے ایف آئی اے میں ممنوع فنڈنگ کیس میں وہ بلا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں توشا خانہ ریفرنس ہے پولیس میں ایف آئی آ رہے ہیں اور ایف بی آر بھی تحقیقات کر رہی ہے تو عمران خان مقبولیت اس سے زیادہ مقبولیت کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دہشتگرد ہو گیا ہمارا عمران خان دوسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ یہ جو کہہ سب سے کبھی کسی دن اس پر پروگرام رکھے ہیں کہ ہمارا سب سے چیتا اور لادلہ کون ہے وہ ہاؤس آف شریف ہے وہ نواز شریف ہے عمران خان تو اس کے پاسکو بھی نہیں آ سکتا جو نواز شیف گیم میں کر جاتا ہے وہ پہنچا ہوا بزرگ اور زرداری صاحب وہاں تو عمران خان ان کے پاسکو بھی نہیں دہشتگرد عمران خان آ سکتا تیسری بات ہے کہ عمران خان کے تین سال سات ماہ پچیس دن میں یہ پی ڈی ایم کیا کہہ رہی تھی ہم سب کرداروں کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے جو ہمیں دیوار سے لگا رہا ہے فیصلے کون کروا رہا ہے ہمیں پتہ ہے قوم کو ساشی کرداروں سے اگاہ کریں گے اب یہ تیہ کریں گے کہ اسلامباد مارچ کرنا ہے یا پنڈی کی طرف کرنا ہے اور یہ سارا اور اس کے بعد ہسٹری ہے گجرہ والا جلسے سے لے کر آج تک تو یہ کیوں تڑپ رہے ہیں اگر کر رہے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا شہباز شیف صاحب عمران خان کی جس جوش و جذبے سے آپ ان کو ملک دشمن ثابت کر رہے تھے اسی جوش و جذبے سے آپ زرداری صاحب بے نظیر بھٹو اور پپلز پارٹی کو آپ اور آپ کے بھائی ملک دشمن ثابت کر رہے تھے کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ماضی میں چھوٹے 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 دو باتیں جتنی تند ہی سے پپلز پارٹی ان کو ملک دشمن ثابت کر رہی تھی اور یہ ان کو کر رہے تھے آج اقتدار میں تو شہباز شیف صاحب آپ کو ہو سکتے ہیں ایک دن بنی گالا جانا پڑے تو اس لیے عمران خان کو اتنے ہی دشمن ثابت کریں جتنا بعد میں اتحاد کر سکیں عمران خان ان کے سر پہ سوار ہے گاڑ اور گھر میں مارا ہے اس نے جلسے دیکھ لیں اس کے اقتدار سے نکلے کے بعد مقبولیت دیکھ لیں اس کی سر ٹھیک ہے میں آپ کی ساری باتیں مان لیتی ہوں یہ بتا دیں پھر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ خان صاحب اگر ایسی بات ہے تو پھر خان صاحب بھی کھل کے کھیل لیں خان صاحب نام کیوں نہیں لے رہے بار بار دھمکاتے کیوں ہیں آپ کا سوال تھا عمران خان چاہتے کیا ہیں عمران خان الیکشن چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کرو جو کچھ ہو گیا ہو گیا اب سارے مل کر مجھے الیکشن دو فریر اینڈ فری الیکشن سمپل سی بات ہے باقی ساری کہانیاں ہیں سٹوریاں ہیں اور الیکشن اور یہ وہ دھاندلی اور جالی جھرلو زدہ سملی ہے جو اب حلال ہو گئی ہے ان کے لیے اب چھوڑنا نہیں چاہتے ورنہ آپ کروا دیں الیکشن نہیں کروا سکتے نہیں اس کارکردگی اور عمران خان کی اس مقبولیت میں مرنا الیکشن میں جا کے مزید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن چاہتے ہیں خان صاحب یا پھر جیسے بے نظیر کہہ رہی تھیں نہ صرف الیکشن بلکہ وہ نتائج بھی اپنی مرضی کے چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری سائیڈ پہ آکے کھڑے ہو دیکھئے نتائج تو سب اپنی مرضی کے چاہتے ہیں لیکن آپ اس پوری بحث کو میں محسن بوپالی صاحب کے پتہ پہ بٹی صاحب اور نیاسی صاحب کی نظر کر دیتا ہوں جمہوریت کی خیر ہو اس مملکت کی خیر جو وقت کے غلام کے لمحوں میں بگ گئے اور چشم فلک نے دیکھا ہے ایسا بھی ماجرہ لاکھوں کے ترجمان کروڑوں میں بگ گئے یہ جو صورتحال ہے یہ اپنا کر لیں نام بتائیں یا نہ بتائیں لیکن جس طرح بے نظیر کہہ رہی ہیں ظاہر ہے ان ناموں میں نواز شریف صاحب کا نام تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ نام وہ روز لیتے رہتے ہیں زرداری صاحب کا نام بھی نہیں ہوگا وہ بھی روز لیتے رہتے ہیں مولانا فضل رحمان کا نام بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی روز لیتے رہتے ہیں ایک نام وہ روز نہیں لیتے بلکہ اب تک نہیں لیتے ان کو اشارے کنارے میں جو ہے کنارے میں وہ جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو لے دے نام آخر 18 اکتوبر 2007 کو بینظیر بھٹو نے نام لیے تھے نا یا اگر انہیں قتل کیا جائے گا تو ان ان لوگوں سے تحقیقات کی جائے ان میں سے کسی ایک آدمی سے تحقیقات نہیں کی گئی نام بتا دیا تھا اس نے عمران خان بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو تو میں نے ایک آڈیو رکھی ہوئی ہے کہیں اس میں ان چاروں کے نام میں نے بتایا ان کو نہیں چھوٹا بینظیر نے تو بینظیر نے تو بتا دیا تھا نا لیٹر بھی لکھ دیا تھا مزر صاحب مزرد کے ساتھ کے وہ زرداری صاحب نے کہا تھا میں بینظیر کے قاتلوں کو جانتا ہوں اور پھر کس کو ڈپٹی پرائم نیسٹر بنایا تھا یہ اور پانچ سال حکومت بگتا کے چلے گئے تھے کٹی صاحب میں یہی بات کہہ رہا ہوں ہر بات میں چیزوں کو وہ نہیں کیا گئے میں یہی بات کہہ رہا ہوں میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جن کے نام لیے تھے ان میں سے کسی ایک پر وہ تو چھوڑے ہیں ان کی گرفتاری یا ان کسی ایک سے سوالات نہیں کیے گئے یعنی بینظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں جن لوگوں کو بھلا کے کوسٹن کیا گیا تھا ان میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جن پر کوسٹن آئر دیا گیا تھا تو لیکن بینظیر نے بتا نام تو عمران خان بھی بتا دیں کیا حرج ہے بولیں امت کریں بتائیں جن چاروں کے وہ نام بتا رہے ہیں کہیں لوگوں سے اور یہ بھی بتائیں کہ کیوں وہ ان پر شک کرنا چاہتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے ساری صورتحال کے اس لیے کہ اللہ ان کو زندگی دے جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری موقع دے رہے ہیں وہ اس لیے ان شائد بتا رہے ہیں اللہ علیہ میں بات کرتا جا ہوں مختصر پہلی بات یہ ہے کہ نام میں نے آپ کو بتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر تقریر کے اندر ہمیشہ سے بلیک میلنگ ہے جب آپ کسی کو اس طریقے سے اشارت کرتا ہے نمبر دو عمران خان صاحب جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامباد آؤں گا اور یہ کر دوں گا تو یہ اسلامباد بھی آ چکے ہیں اور زیادہ پر دور نہیں دوڑائی مہینے پہلے پچیس مہی کو آ چکے ہیں عمران خان صاحب کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے ان کی خاضلی گیدر بھبکی ہیں کوئی کوئی سیریسی نہیں لے گا کرائی سے مارا وہی ہے جو آپ نے پہلے سوال ہے جو آپ نے پہلے سوال ہے کرائی سے مارا وہ ہے آئی ایم ایف ہاں اور جو مزر صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے حالات ہیں جس طرح نیازی صاحب جس طرح آپ کے جو آپ سے پہلے میرا ذکر ضروری ہوتا ہے نا آپ بھی تو یہی کرتے ہیں آپ نے ہر جو آپ سے محبت ہے نا کہا تھے میں رسے یہی بات سچ ہے میرے محبوب کی کیا کہا ہے میں نے جو آپ نے وہ بات آخری کی تھی کہ مجھے مزا آیا ہے کہ جی جو لانے والے لوگ ہیں وہ اصل وہی تو مزا آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اوکی جی let's wrap this up unfortunately ہمارے وقت پروگرم میں وقت ختم ہو گیا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ